اس فیلڈ میں کونسی عمر میں آئے ہیں؟ دو سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں گندی آدھر میڈم آپ کو کس نے ڈا دیو؟ میری دوستی بس اس نے مجھے لالچ دے لیا پیسوں تھا مجھے دن یہ کام کر کے پھر کئی اور دن لی جاتے ہیں؟ نہیں میں اپنے گھر چلی جاتا ہوں آسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان طیب گندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت موجود ہے بحریہ ٹاؤن سویک سنٹر کے مقام پر جہاں ہمارے ساتھ ایک تو میری رائٹ چائیڈ آپ کو میرا باڈی گارڈ نظر آ رہا ہوگا اور ایک میری رائٹ چائیڈ درمیان میں بیٹھی یہ بظلوم بچی پچیس سال جس کی عمر ہے ان کے درد جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اپنی اتنی خوبصورت زندگی سے نکل کر یہ اتنے گندے کام کی طرف جسم فروشی کے دھندے کی طرف کیسے پہنچی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہوں میڈم ہیپی نیوئیر کی رات ہے جو عمرہ ہے بحریہ ٹاؤن کا یہ ایریہ ہے تمام آپ کو یہاں پہ بڑی بڑی گاڑیوں والے نظر آ رہے ہوں گے امیر لوگ نظر آ رہے ہوں گے آپ بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک چھوٹے سے فلیٹ کے اندر اپنے رزق کی تلاش میں اپنا جسم فروخت کرنے پر مجبور ہے میڈم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی خیال آیا آپ کو کبھی خدا سے آپ نے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں میڈم مجھے وہ دن بتا دیں کہ جس دن آپ نے رو کہ خدا سے پوچھا ہو سوال کیا ہو کہ خدایا مجھے آپ نے اس مقام پہ کیوں لایا ہم تو ہر رات دعا کرتے ہیں خدا سے کہ ہمیں یہ چھٹکارہ میٹھا ہے اس کام سے مجھے یہ بتائیں کہ پچیس سال آپ کی عمر ہے آپ کے والد جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے فوت ہو گئے ہیں کیسے وہ فوت ہوئے ذرا اپنی کہانی بتائیں تفصیلن چھوٹے تھے ہم بہت جب وہ چلے گئے تھے کتنی عمر تھی آپ کی سوال بارہ سال تیرہ سال ہو گئے آپ کی عمر اس وقت بارہ تیرہ سال تھی جب آپ کے والد انتقال کر گئے ہاں آپ کے بھائی کتنے تھے بیٹم دو ہے دو بھائی ہیں چھوٹے ہیں ان کی عمریں کیا ہیں یہی کوئی پندرہ سولہ سال اتنی ہوگی اچھا یعنی کہ آپ کی عمر اور پچھے سال اور آپ کے بھائیوں کی عمر ہے وہ پندرہ سے سولہ سال آپ کے بھائیوں کی عمر ہے ہاں اور ابھی آپ کے بھائی چھوٹے ہیں اور کام کاج نہیں کرتے ہیں نہیں وہ نہیں والدہ کیا کرتے ہیں والدہ گھر میں ہوتی ہیں والدہ میڈم آپ کی گھر میں ہوتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کونسی عمر میں آئیں دو سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں اچھا دو سال ہو گئے ہیں تو دو سال کے اندر جب آپ آئی تھی جب آپ سٹارٹ میں آئی تھی تو آپ کو کیا اور کوئی جوب نہیں ملی تھی نہیں میں پڑی ہوئی نہیں ہونا اچھا پڑی ہوئی نہیں ہے تو میڈم مجھے ذرا اس فیلڈ کے بارے میں بتائیں گی کہ یہ کیسے آپ کو جو ہے کیسے اتفاق ہوا کہ آپ نے اس فیلڈ دی طرف آنا جو ہے وہ اچھا سمجھا بس وہ میرے ساتھ ایک میری دوست دی مجھے نہیں معلوم تھا کوئی یہ کام کر دی اس کے ساتھ آئی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی دوستی وہ کیا کرتی تھی وہ پولر پہ کام کرتی تھی بیوٹی پالر پہ کام کرتی تھی اور یہ گندی عادت میڈم آپ کو کس لئے نہ دی وہ میری دوست تھی بس اس نے ایسے مجھے نالچ دے لیا پیسوں کا اور میں بھی کیا اس فیلڈ میں آپ کو میڈم زیادہ پیسہ نظر آیا بس اتنا نہیں ہے بس ایسے خرجت ہوا رہی ہے کوئی امیر آدمی آپ کو خرید کے لے کے زیادہ ہے ہاں جی تو کیا کیفیات ہوتی ہیں آپ کے ساتھ ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ تو بات ہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے تو کیا کیفیات کیا ہوتی ہیں میڈم کیسے کیسے مینج کرتی ہیں آئے دن آپ کو ایک نائٹ کے لیے جانا پڑتا ہے آئے دن آپ کو ایک رات کسی کے پاس رہنا پڑتا ہے اب وہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو کیسا آپ کو لگتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو آپ نے کبھی خدا سے سوال نہیں کیا کہ یا خدایا آپ نے مجھے اس امیر شہر میں مجھے کیوں غریب بنایا کبھی آپ نے سوال نہیں کیا دل میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں سوال دل میں تو بہت سوال اٹھتے ہیں مگر بے بس ہوں اور آج جو آپ اس مقام پہ بیٹھنے ہیں آپ کس کو قصوربال سمجھتی ہیں اپنے آپ کو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ جو آپ کے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بھی سپن والو ہے آپ کے پاکستان کی جو بڑے افسران ہیں جو وزیراعظم صاحب ہیں ان کا بھی آپ کو یہاں تک اس مقام میں پہنچانے میں ان کا ہاتھ ہے یہ ایک ریاست ہے اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ غریب آدمی کو عزت تحفظ فرہم کرے اور روٹی کپڑا مکان یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو پروائیڈ کرے تو میڈم مجھے یہ بتائیں آپ اس مقام پر آپ پہنچی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس مقام پر پہنچانے میں گورنمنٹ کا بھی یاد ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ گریب لوگ ایک ٹیل کی روتی کھانے کے لیے بھی کہتا ہے کہ کہاں سمجھا ہوں گا بس یہی مسئلہ ہوگا اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے آپ منتھلی کتنا کمالتی ہے نہیں میں اتنی دن نہیں یہاں پہ نہیں رہتی میں دس دن بس زیادہ زیادہ دس دن یہ کام کر کے پھر کہیں اور چلی جاتے ہیں نہیں میں اپنے گھر چلی جاتے ہیں مہینے میں صرف دس دن کام کرتے ہیں دس بیس دن بس کیا اور گھر چلی گئے اچھا تو اور میڈم کیا کہیں گی زندگی میں کوئی گلے شکویں ہیں حکومت سے ہیں عوام سے ہیں تو بتائیں بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کونس اتنی زیادہ مہنگائی ہے گریبوں کے بارے بھی سوچنا چاہیے حکومت کو اتنی اتنی پیاری لڑکی اتنی اتنی گلت قدم اٹھا رہی ہیں آج بلکل ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کا آپ نے اس خاتون کی اس بچاری مظلوم پچیس سالہ لڑکی کی جو ہے وہ کہانی سنی کہ یقین مانے کہ بس نہیں جلتا میرا کہ میں کیا کروں میں ناظرین آپ کو صرف سکرین پہ دکھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں بے باس ہوں کہ ان خواتین کے لیے کیا کیا جائے اب میں بہت سارے پرگرامز کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان کو راشن دے دیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میری جیب میں پیسے ہو تو میں پوری تنخواہ ان کو دے دوں لیکن میں کتنوں کو صداروں کتنوں کو میں صداروں میں کتنوں کے گھر میں راشن ڈالوں میں کس کس کی help کروں یہ میں گورمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو مناظر آپ کو سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ گورمنٹ کو انجام دینا چاہیے ان خواتین کے بارے میں ان بچیوں کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں گورمنٹ کو action لینا چاہیے ان کو روٹی کپڑا مکان جو کہ اکثر نعرہ لگتا ہے اور اکثر آنے والی حکومت نعرہ لگاتی ہے مگر ان جیسی خواتین ان جیسی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے امرہ کے بستروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے اسی پروگرام میں مجھے اپنے مذبان طیب گندل کو دیجئے اجازت اللہ نگبان اللہ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو